تو کیا حل چالے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان میں پین ہونے کے بعد پاکستان میں کتنی ترقی ہو گئی ہے اور پاکستان کی اکانومی کو کتنے میلین نہیں کتنے بیلین ڈالرز کا اضافہ ہو گیا ہے اور پاکستان میں کتنے سوسائٹ کم ہو چکی ہے پاکستان میں پاکستان میں پاکستان بند کر دی گئی ہے کیا کہیں گے اس پر ہم بہت خفے ہیں بہت ناراض اس سے وجہ سے بیسے میں تو سمجھا تھا کہ صرف ہم ہی ناراض ہیں بلکہ ہم سے زیادہ تو یہ لوگ ناراض ہیں مجھے تو اس پر شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ اس بندے نے پاپ جی کے خاطر بیوی سے خوب چترک آیا ہوں گے اور رات کو راملال کے ساتھ سونے پر مجبور ہوا ہوگا کیا نقصان ہوگا پاپ جی کے بند ہوگا کام نہیں ملے گے ٹیکسٹائل بند ہو جائیں گی کیا کیا کام نہیں ملے گا اور ٹیکسٹائل بند ہو جائیں گے مطلب اس کے حساب سے پاکستان میں جو ٹیکسٹائل چل رہے ہیں وہ پاپ جی کی وجہ سے چل رہے ہیں تو اس کے حساب سے دس سال پہلے جو ٹیکسٹائل چل رہے تھے وہ جو یہ وائی سٹی پہ چلتے ہوں گے یاد آرہا تانو انوار شریفہ کتانو حالی اور یاد آئے گا یار یہ بندہ نام مجھے پکا پٹوار لگتا ہے اس کے حساب سے جو پاپ جی بین ہوئی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہوئی ہے اور اگر نوار شریف ہوتا تو پاپ جی بین نہ ہوتی اگر میں آج کہوں کہ کراچی میں بارش نہیں ہوگی تو یاد آرہا تانو انوار شریفہ سلمان خان کبھی شادی نہیں کرے گا یاد آرہا تانو انوار شریفہ یار حد ہوتی ہے ہر جگہ نوار شریفہ کو گسر دیتا ہے ویسے مزہ کی بات یہ ہے کہ اس بندے کو کھنٹھا نہیں پتا کہ پاپ جی کے بارے میں لیکن اس کو صرف نوار شریف کی پڑھی ہے مطلب اگلی دفعہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کسی کو ووٹ دے رہے ہوں کہیں پاپ جی بین تو نہیں کرے گا بلکہ ہم ایسا کر دیں کہ اگلی دفعہ ہم جس کو ووٹ دیں گے پہلے ہم اس سے پاکدہ پوچھیں گے بھائی اگر پاپ جی بین کر رہے ہو تو ہم ووٹ نہیں دیں گے اور اگر پاپ جی کو بین نہیں کر رہے ہو تو بھائی ووٹ تو ہمارا آپ کا یہ ہے بھائی بس آپ ہی کا سمجھو ہاتھ ہوتی ہے پاکستانیوں ان لوگوں کا رزق بند کیا روزی بند کی آپ باپ جی بند کر رہے ہیں آپ باپ جی بند کر رہے ہیں یہ بابا پب جی آپ باپ جی بند کر رہے ہیں نہیں نہیں پب جی آپ باپ جی بند کر رہے ہیں ارے کرپشن کی ستائی ہوئے عوام پب جی پی یو بی جی پب جی آپ باپ جی بند کر رہے ہیں کرو ہاتھ جوڑ کے میں میں موڈی صاحب سے گزارش کرتا ہوں پب جی بند ہوئی لاشے بچھا دیں گے لاشے یہ بندہ نہ مجھے پکا پپ جیگا پرو پلے لگتا ہے کیونکہ یہ تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں لاشے بچھا دیں گے لاشے یہ تو پچھنگی میں اترتے ہی پندرہ بیس کل کر کے ہی اس کے گیم سٹارٹ ہوتی ہوگی اور اس کی کیم پارڈر اسے کہتے ہوں گے بھائی آج پچھنگی میں اتریں گے لاشے بچھا دیں گے لاشے کراچی سے کچھرہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو کیا کروگے لاشے بچھا دیں گے لاشے اگر بلاو نے شیخ رشید کے پروپوزل ایکسپ نہ کیا تو لاشے بچھا دیں گے لاشے بیسے اس بات پہ تو میں بھی دفاع کرتا ہوں لاشے بچھا دیں گے اس کنفرم لانتی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہے جس نے پپ جی کے خلاف درخواست دار کی تھی تو ابھی اپنے پاپڑ جیسے کانوں کو کارٹ کے سائیڈ پر رکھتا کیونکہ اس کی انٹریوز سننے کے بعد آپ کا بھی کچھ ایسا ہی ریکشن ہوگا پہلی فرصت میں نکال کوئی ضرورت نے ہندوستان کو تیری پہلی فرصت میں بھو سڑی کے نکال I moved an application to the PTA first of all for the banning on the game in the final and the last stages you have seen and some scenes which being a muslim hited my personal religion محف کر دے آپ لوگ سارے مجھے چھٹی دے دیں میں اس دنیا سے چھٹی چاہتا ہوا رکو جرہ صبر کرو بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا ارام سی لینے کا نئی مطلب اس کے حساب سے جو لوگ پب جی گیلتے ہیں وہ اپنے ریجن سے دور ہو جاتے ہیں نماز نہیں پڑتے اور وہ جو ٹک ٹوک پہ مجرہ کرتے ہیں اور اچھے بڑے جو لڑکے تھے وہ بھی ٹرانس جیڈر کے لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں اس کے حساب سے وہ لوگ مولوی ہوئے ہیں نئی مطلب کچھ بھی میں بتاتا ہوں اصلی سچ پب جی بین ہونگاہی ہے یہ بندہ پب جی کا پکا نو پلیئر تھا یہ تو گیم میں اترتے ہی لوگ اسے مکہ سے مار دیتے تھے دوک سے نہیں کیونکہ لوگ اس پر اپنی بلوڈ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے یہی وجہ تھی کہ اس نے پب جی کو ہی بین کروا دیا پب جی جو ہے پاکستان میں خاص طور پر اس کو بین کر دینا چاہیے کنٹرول کنٹرول تو بھئی آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو یہ وڈیو پسندنا ہے تو بھئی لائک کریں اور اگر میری وجہ سے تھوڑی سی بھی آپ کے چہرے پر سمائل آئی ہو تو پلیز سسکرائب ضرور کریں اور جو ساتھ میں والی گھنٹے والی بدن ہیں اس کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنی والی نئی وڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اب میں بھی جاتا ہوں مجھے فری فائر والوں کی جلانی ہے بائی اجازت خدا حافظ خدا حافظ